اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہیت رحم والا ہے آج کی کہانی کا عنوان حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسطن سے گفتگو حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ کی امارات و سرکردگی میں ایک لشکر ایرانیوں سے مقابلہ کے لیے گیا ایرانی لشکر کا سپسالار مہشور زمانہ پہلوان و بہدر رسطن تھا حضرت خالد بن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسطن کی درخواست پر حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کو اس سے باتچیت کے لیے بیجا تو ایرانیوں نے رسطن کا دربار خوب سجا رکھا تھا ریشم و حریر کے گدے بہترین کالین سونے و چاندی کے اشیاء اور دیگر اسباب اسباب زینت سے راستہ و پیراستہ کر دیا تھا حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ گوڑے پر سوار ہتھیارات سے لیس پھڑے پرانے کپڑوں میں ملپوس اس شان کے ساتھ رسطن کے دربار میں پہنچے کی ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی دربار میں رسطن کا فرش بچھا ہوا تھا آپ گوڑے کو اسی پر چلاتے ہوئی اندر جانے لگے رسطن پہلوان کے آدمیوں نے ان کو روکا اور ان سے کہا کہ کم سے کم تلوار تو زیر نیام کر لے حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری دعوت پر آیا ہوں میری مرضی اور خواہشات سے نہیں اگر تم اس طرح آنے نہ دوگے تو میں لوٹ جاؤں گا جب رسطن نے یہ دیکھا تو اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کو اسی حال میں آنے دو چنانچہ آپ اسی شان کے ساتھ رسطن کے پاس پہنچے اور فرش جگہ جگہ سے تلوار کی نوک کے زد میں آ کر فٹ گیا تھا رسطن نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ نے ایسا جواب دیا جو ہمیشہ کے لئے لا جواب رہ گئے ہیں آپ نے کہا اللہ نے ہمیں اس لئے مبوس کیا کہ ہم اللہ کے بندوں میں سے اللہ جن کو چاہے ان کی بندوں کی گلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لائے اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی وسط میں لے جائے اور دنیا کے مختلف مذاہب کے ظلم و جور سے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لائے میرے پیارے دوستوں تاریخ دانوں نے اس واقع کو اس طرح پیش کیا کہ اس واقع سے اسلامی معاشرے کے افراد کی مظاہر کائنات سے دنیا کی دل فریوی بھی ان سے اور مادی تاکتوں سے بے رغبتی و بے خوفی کا عظیم و شان مظاہرہ ہو رہا ہے یہی چیز اسلامی معاشرے کو کفر و شرک سے نکالتی اور شیطانی و تاغوتی قوتوں کے مقابل میں روحانی و ایمانی طاقت بخشتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے